جماعت کے ساتھ سب کا تعمل ہونا ضروری ہے جیسے یوکی بات چلی ہے پنچائے خطر یہ ہی ایک جماعت ہے پیڈی پی جو انشاءاللہ کشمیل میں ہمیشہ لینے والی ہے تو میں سب کو ازارش کرتا ہوں کہ پورے وقت تناتن خیل موجود سے آپ جس وقت بھی اشتاد کریں ہم شکرہ اپنے ساتھ پاکے جائے جوان جائے کسا ہم شکریہ مہترون مطام اللہ ہم کو جاندہ بن سوک اور دوسرا کے آگے کی پلاننگ کیا ہے اس کیا ہوا یہ سب کے سن میں میں اس کے زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ تنظیم اور جو پیچھے پانچ سال حکومت کے دوران آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے اب ہمارے پاس مہتر کے لیے کچھ بچے نہیں جو باہت چلا گیا تو ہم آج اس وقت پر تنظیم ہماری آنس وقت پر ہے کہ جہان ہم نے پھر اثر دور اور دسٹرک کا جو چارج شمیل میں نکھا کو دیتے ہوئے وقت کی ضرورت کو پورا کیا اور میں شمیل صاحب سے گزرش کروں گا چونکہ تنظیم کا مسئلہ اور تنظیم پر ہی بولا جائے تو اچھا ہے شمیل صاحب سے گزرش کروں گا کہ شمیل صاحب آپ ہارڈ بٹ کریں پھر اثر دلے ہم نے کروں گے ایک ایک گاؤں میں اور ایک ایک وارڈ میں جا کر کے واہاں سے تنظیم کو شروع کریں اس کے اندر جو زونل پارٹے ہیں یہ بنتے رہیں گے یہ تو خیال اگر پائی کلیکشن پرسس پائیں تو جو بھی پارٹی فسر لے گی وہ پارٹی کے حکمان کے فسرے کے ساتھ ہی جو ہو گا وہ ہوگا لیکن ہمیں لوگوں میں تنظیم کو مکم جو ہے وہ پہنچانا ہے لوگوں کو جوڑنا ہے تنظیم کے ساتھ تو وہ ہمیں وار سے لے کر کے گاؤں سے لے کر کے پنچائے سے لے کر کے اپر تار جوڑ کے مینڈر اور سنگوڑ میں بھی آپ کو جانا ہے چونکہ آپ کو جسٹر کی ذمہ داری ہے ایک وارمنٹ کونسل کی ذمہ داری بھی ہے اپنشل بھن کے اس کی ذمہ داری اپنے پر پارٹی میں اپنے یہ اگزارش کروں گا کہ آپ ایک تو نیچے سے لوگوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک وارٹر پر اپنے کو یہ ایسا سلسلہ بنائیں تاکہ اپنے آپ چار یا تین دن جو ہے لوگوں میں رہیں اٹھائیس جولائی یہ اٹھائیس جولائیس نائنٹین نائنٹین نائن انیس سنونانوے میں اس جماعت کی بنیاد ہمارے سورگیہ لیڈر مفتی محمد سعید صاحب نے رکھی اور اس دن کی یاد کو ہر سال ہم مناتے ہیں اسی روایت کے تحت آج بھی زلہ صدر کی کال پر یشپال شرمان صاحب کی قیادت میں زلہ برد کے عراقین جو پی ڈی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہنچے حالانکہ صبح بہت بارش تھی لیکن اس کے باوجود جماعت کے ساتھ لگن رکھنے والے چانے والے وہ پہنچے ہیں جیسا کہ شرمان صاحب نے بتا دیا بہت سارے پروٹیکل مسائل ایسے ہیں جن پر یہاں جو سپیکرز تھے انہوں نے بات کی ہے اور ابھی کچھ سپیکرز جو ہیں وہ بات کریں گے اس میں سب سے بڑا جو ہمارا آج کے اس دن پر ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کو سٹین تھنگ کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جماعت کی اکئیوں کو کس طرح سے یقجا کرنا ہے اور پانچ اگس دوزر انی انیس کے بعد جو ریاست جمہو کشمیر میں حالات پیدا ہوئے ہیں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے تعمیر و ترقی جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے ہمارا تعلیمی دھنچہ جو ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا ہے ہمارا ہیلت سیکٹر جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے تو اس سے عام انسان جو ہے وہ پریشان ہے اس پر بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ کی جائیں گی اور ہم آج شرمہ صاحب چونکہ ریاست کے سینئر لوگوں میں ان کا شمار ہے ان کے ذریعہ اپنی پارٹی ہائی کمان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ریاست جمہ کشمیر کے عوام کو آپ کی قیادت آپ کی سوچ آپ کے حسلے کی ضرورت ہے ہم سی سپلائی کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے اس درد کو جس طرح سے آپ سمجھ کے ریپریزنٹ کرتی ہیں اس میں مزید جو ہے وہ تیزی لانے کی ضرورت ہے یہ ہمارا آج کا مقصد پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا بائیسوان یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اس موقع پر یشپال شرمہ صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں ان کے قیادت میں ہم یہاں ڈاک منگلو پونچ میں جمع ہوئے ہیں یہاں ہمارے سنکورٹ کے مینڈر کے اور اویلی کے سب ہی سینئر ورکر حضرات اور جو سینئر لیڈرز ہیں وہ سارے موجود ہیں جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ ریاست جمعوہ کشمیر کو پانچ گس دوزار انیس کو توڑنے کے بعد جو یہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے صرف ایک پارٹی ایک جماعت سامنے آئی اور ایک لیڈر جو ہے وہ سامنے رہی وہ محبوبہ مفتی ہیں اور پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہم پی ڈی پی کے ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اگر ریاست کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف محبوبہ مفتی ہیں اور پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس لیے ہمارا جو ہے وہ کردار اور بھی بڑھ جاتا ہے اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مدعو مقصد ایک تو ہمارا جو یومی تاسیس ہے اس کو منانا ہے اپنی تنظیم کو اس کی مضبوطی کے لیے باتیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر تک یہ سندیش پنچانہ ہے کہ ان کا جو بھی پیغام ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ڈیسٹرک پونچ کے سبھی ورکر حضرات اگر کوئی سنئیر لیڈر اگر کوئی آگے پیچھے جائے وہ شاید اپنے کسی پرسنل وجہ کی وجہ سے جاتا ہوگا کسی لالج کی وجہ سے جاتا ہے لیکن پی ڈی پی کا ایک بھی ورکر اس وقت ساکھ اپنی جگہ سے نہ ہلا ہے اور نہ ہلے گا شکریہ تو اس میں یہ سب ہماری ڈیسٹرک کے جو ورکر سے ہمارے اور بڑے جو ریڈر سے ہمارے وہ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ پارٹی ہماری موفتی صاحب کی مربانی سے جمہو کشمیر نے کھارٹر نیر بناتا ہو ساکت یہ ان کی سب محنت تھی اور مہبوہ جی تو اسی ایوز میں جہاں پر سب لوگ ہمیں کٹھے ہوئے ہیں کہ پارٹی کا فونڈیسن دیجے اپنا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ جہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹ رود ہے وہ سٹیٹ رود جمہو کشمیر کو دینا چاہیے تاکہ یہ ہماری جو یونین ٹیٹری ہے یہ ایک جمہو کشمیر پرانہ بڑا لنبا چوڑا سٹیٹ ہے تو یہ جمہو کشمیر جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جہاں پر بنائی ہے ان کو چاہیے کہ اس کو سٹیٹ کا درجہ دوبارہ دیں سٹیٹ رود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیویلٹمنٹ ورس جمہو کشمیر میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ریپریزنٹیشن کے بغیر عوامی حکومت کے بغیر جو لوگ ہیں ان لوگوں کی جو سٹیٹ کے سمجھتا ہوں تمام کارنر سہیں سٹیٹ کے جو سمجھ جو ہے وہ ایسے گورنر راج میں جو سرکار چل رہی ہے جن کو اتنی سوچ سمجھ نہیں ہو سکتی ہے جتنی کہ یہاں پر جو رینواء ہمارے الیکشن ہو اور الیکشن میں وہ چنے جائیں اور لوگوں کی مسائل ہیں لوگوں کی مشکلات ہیں اور جو ڈیویلمنٹ ورکس ہیں جو کے ہوئے ہمارے تا کہ ان کا وہ کسی مقام تک پہنچ سکیں اور لوگوں کی بہتری ہو سکے تو میں سمجھ تا ہوں کہ اس عبز میں یہاں پر جو ڈسکیشن ہو رہی ہے اور یہ سب جو ہیں یہ فاؤنڈیشن ٹیپ بنانے کے لیے یہاں پر لوگ جو ہیں آئے ہوئے ہیں پورے جسٹک کے مینڈر ہمارا بنا ہے جہاں پر سمجھ احمد گنہی تو اس کے جو آرگنیزیشن ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکیشن ہوگی کہ کسی بنا جائے تو ہمارے اب ان کی بہت ہوئے جمع کشنی وینن ٹاری ٹی کے ہر ازلا میں پیپل ڈیموگریٹک پارٹی کا بائیس ویو میں منایا جا رہا جس کے لیے پارٹی لیڈرشپ یقجہ ہوئی ہے آرگنیز کیے گئے ہیں تو آج کے دن کی نسبت سے آج جہاں ہم نے مہوہ مفتی صاحبہ جو ہماری اونرریبل پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات دفعہ تین سو ستر پینتیس اے اور جو ہماری آئینی وقار جو ہے جمہ کشمیر کا تین سو پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو غیر آئینی طریقے سے لوٹا گیا ہے اس کو واپس دلانے میں جو ہماری پریزیڈنٹ ہے مہوہ مفتی صاحبہ کا ان کا جو اس فقط سٹینڈ ہے اس میں تمام پارٹی لیڈرشپ نے تمام ورکران نے ان کو یہ بھروسہ دلایا ہے کہ ہم اس سٹینڈ کے ساتھ ہیں ساتھ ساتھ جہاں آج ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے ہم نے یہ بات بھی کی ہے جو ہمارے ان دنوں میں مسائل ہمیں درپیش ہیں جیسے پنچ ٹریڈ بند ہونے سے ہماری بزنس کمیٹی یہاں کی ان کا بہت سارا پیسہ سرحد کے اس پار پھسا ہے ان لوگوں کا پیسہ یہاں پھسا ہے ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ وہ ٹریڈ شروع کی جائے ہمارا اس ٹینڈ ہے جو ہمارا پڑوسی ملک اور میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے جس طریقے سے اجنسیوں کو استعمال کر کے یہاں مرکز نے اور سارے بہت سارے یہاں پہ پرشر بلڈ کی ہماری تو آدھی جماعت ہی انہوں نے تو اوڑ دی تھی لیکن اس کے باوجود اس وقت جو پارٹی کا سٹینڈ ہے آپ اگر دیکھیں پچھلے دنوں میں جو ہماری پریزیڈنٹ کا دورہ جمہ کا تھا تو ایک جمہ غفیر تھا بہت بڑے لوگوں کی جائننگ ہوئی ہے پونچ ہیڈ کوارٹر پر بہت جائننگ ہوئی ہے تو جماعت اس دہنے پر ہے یہاں کسی کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ میں کہوں گا کہ میں تمام جو ہماری یہاں کا یونٹ ہے پونچ کا ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں دوبارہ سرے نو اس پارٹی کی دوبارہ تشکیل دینی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک جائے گا تو درجن ہو آئیں گے یہ آپ یقین سے دیکھ وہ ہمیں واپس کیا جائے تین سو ستر اور پینتیس ایک جس گیر آئینی طریقے سے لوٹا ہے وہ تشکس ہمارا بحال کیا جائے پاکستان کے ساتھ بات چیٹ کی جائے جتنے بھی جمہو کشمیر میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے اور میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کرپشن جو ہے عروج پر ہے بیروکریسی جو حاوی ہو گئی ہے لوگ ستر سال آزاد ہونے کے باوجود بھی آج بجلی پانی اور سڑک کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے یونن ٹیریٹری مقام پر جو ہماری ایڈمیسٹریشن ہے وہ فیل ہو چکی ہے اس وقت ہم مانگ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر الیکشن کروائے جائیں ایک سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو اشیوز ہیں وہ آج رس کیے جائے